اے عورت تا دیکھا نو کوئی بہت ہی بڑے خاندان دن لگ دی اے دے کپڑے کوئی بہت زیادہ قیمتی نہیں اے تا پیدل آئی کسی سواری تا نہیں آئی اور تجھے سارے آنو کٹھا کر رہے ہوں فرمایے نہیں سب نو بلاو کیوں کیونکہ محمد الرسول اللہ دی ماں آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کردہ ہاں اللہ تعالیٰ دے نام تو جو بڑا مہربان اور نیا ہے تی رحم کردہ تمام ساتھی دروشری پڑھ لو جی اللہ محمد الرحمن الرحمن الرحیم ایک دس بارہ سال دا جڑا بچہ ہے اوہ مکہ مکرمہ دی کہ گھڑی چو روندہ ہویا ہے جا رہے ہے کسی نے پوچھا کی گھر لے کیوں رون ہے کہ اندھا جی میرا پیو مر گیا چار بائیں سال ہوئے تے میری ماں لوکہ دے کراچے کپڑے تو دیئے پانڈے مائی دیئے تے کپڑے بھٹ گئے تے کیونکہ کپڑا بہت مہنگا ہے تے میں خرید نہیں سکتا تے اپنے چاچے دے کار گیا سی انہوں جا کے کہا کیا کی کہ چادر دے دے اپنی ماں دا کرتا سلوانا ہے تے چاچے نے دان دیتا بھی توڑا دا روز دا ہی کم ہو گیا تے جی اس بندے نے گال سنی انہوں نے مشورہ دیتا کہندہ کہ وہ بیت اللہ دے وچ روزانہ جڑے اللہ دے نبی کھانے کعبہ نو ٹیک لہا کے بہندے ہیں نا بچہ کہندہ کون جنہ دا ابو جہل مخالف ہے جنہ کو لوگ جاندو ہے در دے کہندہ ہاں ہوئی کہنا ادھا کار بیٹا میں سنے آیا کہ اگر کوئی محمد الرسول اللہ دے در وجہ دے چل جوے تے کھالی واپس کھالی واپس نہیں آن دا تے آج بھی آج بھی اگر کوئی روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے کھڑا ہو کے اپنی پریاد لادوے تے ساڑھا ایمان ہے کہ وہ کھالی واپس نہیں آسکتا ہے بچے نوں ایک ہال پتہ لگی کہ اچھا وہ اللہ دے جڑے نبی ہے وہ وہ کپڑے دے سکتے ہیں میری والدہ لئی آئی تو ڈیڑھ ہزار سال پہلا کپڑا کیمتی چیز سی ہے ہر جگہ ملتا نہیں سی اور کارگے اپنی مہاں پہلا جا کے اپنے چاچے دا کارنامہ دسے ابھی چاچہ دا نراز ہو رہا سی گا لیکن میں نوں کسی نے دسے آئے کہ اگر تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے دے چلا جاویں تھی وہ تو کم بان سکتا ہے وہ تو واپس کوئی کھال نہیں نہیں آندا مہاں نوں بھی سارے حالات پتہ سی مکہ دے وہ تو دھا روڑا پہ آیا سی مکہ کہ ایک اللہ دے نبی آگئے جیڑے ایک خدا دی عبادت دی گل کر دے مہاں نے اپنے پتر نوں کیا بیٹا گالتا تیری ٹھیک ہے سنیاں میں بھی یہ دہ ہی ہے لیکن میں نالے بھی سنیاں کہ اگر کوئی محمد الرسول اللہ نوں جا کے ملوے پھر وہ دہ ہی ہو جاندہ ہے وہ پھر اپنے آدھا نہیں رہندہ اپنا دین اپنا مذہب چھڑ دیندہ وہ تو محمد الرسول اللہ دہ ہی بن جاندہ ہے اس لئے بیٹا میں چاندہ ہی ہے کہ میں تے توں اپنے پیو دادیاں دے دین تے ہی رہی ہے محمد الرسول اللہ کو نہیں جانا اپنا کپڑانی چاہی دا بچہ بڑا تیز سی کہنے لگا اممہ تیرا ننگا بدن میں دیکھ دا نا لوگ کی تیرے وال گمدی نگاہ پاندے میری گہرت گوارہ نہیں کر دی میں جاؤں گا لیکن میں ایک ترکیب بنا لی ہے جات میں جاؤں گا جاندہ ہی کہہ دھوانگا کہ یہ پیارے محمد میں اپنے کام لی آیا توڑا دین قبول کرنی آیا آیا میں اپنے کام میں توڑا نہیں ماننا میں پہلا ایڈواز ہی انکار کردہ پیانا ہے کہ بھئی توڑا میں ماننا نہیں ہے ہے کوئی ایسا کائن آچ کوئی ایسا لیڈر ہے کوئی ایسا افسر ہے کوئی ایسا بڑے تو بڑا شرمائے دار ہے کوئی ہے ایسا چودری جنہوں مانگا نالا جاندہ پہلا جا کے کہے کہ جناب گال سن لو میں توڑی ہستی نوں ماندہ کوئی نہیں آدھ گال دا بابے نیمان ساڑھے پیر پکیر اگر کوئی جا کے کہتے ہیں کہ جناب میں توڑی فلانی کال تو متفق نہیں ہے تیو کہندہ کھاڑ چے لیا چاکھے باہر سٹو ساڑھا متفق نہیں ہے آیا کی کرنا ہے ساڑھے کو لے اے پیارے رسول اللہ تعالیٰ نے کائنات دی پوری عالم نہیں رحمت بنا کے بیچیا وہ بچہ گیا جا کے انہیں کیا نا سلام نا دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ بیت اللہ نل ٹیک لگا کے بیٹھیا کرتے سی روزانہ اور اس بچے نے جا کے کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنے کسی کاملی آیا لیکن گال سن لو میں تو انہوں نہیں ماندہ میں تھوڑے دین نو نہیں ماندہ میں تھوڑی گال نہیں ماننی رسول اللہ مسکرہ پہے انہوں بچے نو دونوں موڈیاں دو فڑیا بٹھایا اپنے کول وہ پچھیا پترا گال کیے کامتہ داستوں کامتہ داست کام کیے تے بچہ جڑا ہے جد انہیں انہاں دیکھیا گئے تھا اگیوں پیار کر دے نے اوہ دی اکھاں چانسو آگئے کہیں لگا کہ اللہ دے نبی میری ماں دے کپڑے پھٹ گئے ہیں چاچے نے تو تکاہر دیتا ہے میرے کول پیسے نہیں انہی کمائی نہیں دو وقت دی روٹی بڑی مشکل میری ماں کمان دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائیاں کہ اگر تسی میں نو کپڑے دے دوں میری ماں دی کپڑا سل جائے کرتا سل جوے تے میری پریشانی دور ہو جائے تے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کیتا جی رسول اللہ نے کی کیتا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں اپنی رحمت علی چادر اتاری کیڑی چادر اے اس نبی دا میں ذکر کر رہے ہیں جی دا دین آج دنیا جی سب تو بڑا مذہب ہے اے اس نبی علیہ السلام دا ذکر ہو رہے ہیں کہ دنیا دی ہر رنگ ہر نسل ہر زبان ہر کھتہ ہر ملک ہر زمین تھوڑے ازادہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا لے جی دے عاشق موجود نے اے اس نبی دا ذکر ہے جی دا نام ٹائی سو کروڑ لوگ روزانہ جی دے درود پیش دیا ہے اس نبی دا ذکر ہے جنہیں پوری کائنات دے وچ انسانیت دا ڈنگ کا بجا دیتا کی کیتا نبی علیہ السلام نے اپنی رحمت علی چادر عرب چرا وائی سی نا ایک چادر اوپر لپیٹ کے راگ دے سی ایک چادر لنگی باندے سی لچا جنہوں کہنے آپ ٹھے نبی علیہ السلام نے کی کیتا جی پیارے پیغمبر نے کہ ایسے بچے نوں جیڑا ہونا دا انکار کر رہا ہے اپنی رحمت علی چادر دیتی چادر کے دی ہے جی او چادر کے دی ہے محمد الرسول اللہ دی کہ دی جی محمد الرسول اللہ ساریاں سفتان لکھی گئے اے مولانا سلیمان صاحب منصور پوری رحمت اللہ لے دا پینڈا جی منصور پور اپا بیٹھے ریاست پا ٹیانا چھ اینی بڑی کتاب لکھی رحمت اللہ العالمین پوری دنیا چا جی مشہور ہے ہو تے محمد الرسول اللہ کون شیخ سادھی کہنے لگے کہ یار میں سوچے رسول اللہ دی نات لکھنی ہیں رسول اللہ دی سفت لکھنی ہے اور لکھی گئے لکھا کروڑا لوکا نے لکھی مسلمانہ نے بھی لکھی گہر مسلمانہ نے بھی لکھی لیکن شیخ سادھی نے تھا کمال ہی کرتا لکھ دا رہا پھار دا رہا لکھ دا رہا پھار دا رہا کہندہ یار تسلی کوئی نہیں ہوں دی رسول اللہ دی کی سفت کران اینہ دی گلبات الگ ہے چہرہ الگ ہے بال الگ ہے حسن اخلاق الگ ہے کردار الگ ہے دنیا جو سب تو بہترین نبی اللہ تعالی نے انہوں بڑھا کے پیجھے بے انتہا چیزیں لکھیاں ساریاں پھار دیتی ہیں اور پھر جو لکھے آئے نا وہ قیامت لکھے آئے کہن لگاو کہ باز از خدا کہندہ بس گالے کوئی سمجھ آگئی سادھی کہ اگر خدا تو بعد روح زمین تھے کوئی ہستی ہے تو محمد الرسول اللہ نا رہے تکبیر نا رہے تکبیر نا رہے تکبیر نا رہے تکبیر تی او نبی ہے کھیڑا جنہوں شیخ سادھی نے کیا کہ خدا تو بعد کون ہے جی محمد الرسول اللہ او جدن محراج تے گئے نا اللہ نو ملن اللہ نو ملن گئے نا محراج تے سنیا تسی واقعہ اللہ دے نبی نو اللہ نے بلایا نا ملن لئی تی جدو فرشتے آئے جبریل علیہ السلام آئے پروٹوکال لگ گیا زمین تو آسمان تک اے ہی بیت المقدس جتے آئی لڑائی چال دی پھئی ہے رسول اللہ مکہ تو بیت المقدس پہنچے پلک چپکنے دی دیرچ اور تمام انبیاء دی امامت کی تھی لیکن جے تو جانا سکھا نا رسول اللہ کو جدو جبریل آئے تے جبریل نے دیکھیا کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا ستے پہنے آرام کر دے ارام کر دے پہنے رسول اللہ انہاں اللہ تعالیٰ نو پوچھے آیا یا اللہ او تیرا محبوب ستہ پہ آئے ہاتھ مار کے ہلا کے اٹھا دیئے اللہ نے فرمایا خبردار میرے محبوب نو ستے پہنے جے ہاتھ مار کے اٹھایا تے کتے تیرک درک جان پریشانی ہو جائے بلکل نہیں ہاتھ نہیں لانا تے پھر جبریل نے پوچھے آیا یا اللہ آواز مار لما آواز کما یا رسول اللہ میں آگے اٹھو اور فرمایا نہیں نہیں انہی حمد اور انہی چورت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو آواز مارے گا ستے پیانو اے نہیں ہو سکتا کہ تو میرے نبی نو آواز مارے کہندہ پھر اٹھا ماں کے داں آواز میں نہیں مار سکتا ہاتھ میں نہیں لا سکتا تے کرا کی اللہ تعالیٰ نے جبریل نو کیا کہ کوم کے پیرانے پاسے ہو جا جدر محمد رسول اللہ دے پیر ہے اور فرمایا پھر اپنے گوڑے لالا سمین نو اور پھر اپنے بل محمد رسول اللہ دے تلویان نو لہا تاکہ تیرے بلان دی ٹھنڈک نال انہ دی آکھ کھل جائے تو انہ نو پتہ لگے کہ جبریل لین لیا ہے اے رسول اللہ دا درجہ ہے اے درجہ تاں سمجھا رہے ہیں کہ وہ جڑا بچہ آیا ہے نا چدر منگل لئی اور جنہیں آکے رسول اللہ دا انکار کیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درجہ بلند مقامتے ہو کے بھی اس بچے نال نرازگی دا اظہار نہیں کر دے اپنی چادر لا کے وہ دی گودش رکھی فرمایا جا پا جا جا کے اپنی ماں دا کرتا سلوالا وہ کپڑا چک کے بڑی کچی کچی ماں کل گیا ماں دے سرتے جاتے کپڑا جنہوں پایا نا تے ماں دی اکھنچ آسو آگے انہیں اپنے پتر دا ہاتھ فڑیا کہن لگی پترہ آج دے دورچ جد انسان چھوا چھوڑ دا مریض ہے آج دے دورچ جد گورے اور کالے دا فرق ہیں آج دے دورچ جد سکے اپنے آنو مارن لی تیار ہے اس دورچ اگر کوئی کسی دا سر ٹپ دا ہے تو یقینا نو اللہ دے سچے رسول نے کرتا باچ سلوالاں گے پینا محمد الرسول اللہ دی غلامی اکتیار کرانگے ہاتم تائی ایک بادشاہ گزریا بڑا مشہور آج بھی مسلمانہ جی جے کوئی بندہ زیادہ پیسے بندے نا لوکانو اسی کہنے ہاتم تائی بن گیا ہے ہاتم تائی دے دربار جی کدھی کوئی گیا واپس نہیں آیا کھالی ہاتھ نہیں آیا تو نبی علیہ السلام جدوں پیدا ہوئے مدینے پہنچے جدوں نبوت دے نال ہاتم تائی اس تو دو چار سال پہلے ہی انتقال ہویا سی مسلمانہ دی فوجی ٹکڑی نال ہاتم تائی دی شہزادی جیڑی سی ہو دی بیٹی اور لڑ پائی انہ نے فال لی صحابہ نے فال کے جدوں لے کے آئے مسجد نفیچ اور رستیج کی کہن دی ہے ہاتم تائی دی کڑی شہزادی نا اور ایسے آدمی دی بیٹی جیدے بھارے اللہ دے نبی نے فرمایا کہ میرا رب ہاتم نال راضی ہے مطلب اینہ دندہ لوکانو غریبانو اینہ باندہ ہے باندن دی گھالتے تو انہوں دسان کہ جیڑا باندہ پانچے ویلے نماز پڑھدہ ہوئے نماز دی پڑھی تے نیاز نہ کیتی وہ جیڑا پانچے ویلے نماز پڑھدہ ہوئے روزہ رکھدہ ہوئے حج کردہ ہوئے زکار دندہ ہوئے اللہ اللہ کردہ ہوئے لیکن غریب دے موچ لکمانہ پاندہ ہوئے مہا کنجوس ہوئے پھر جانا انہیں جہنم دے وچھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نو کنجوس کسی پاسیوں پسند ہی نہیں ہے رب نو کنجوس نہیں پسند ہے تے ہاتم تا ہی تا انہا فراق دل سی تے ہو دی بیٹی کتا دی ہو نی ہے دیمتار آدمی تھی بیٹی کتا دی ہو نی ہے وہ کہن دی جاتا میرے ہاتھ ساپا دے نال جڑیاں عورتہ سکھیا انہوں نے بن لے جا لیڈی پولیس نے منو فر لیا تے کہن دی میں سارے رستے سوچ دی جارہی سی کہ میں تا ہاتم دی تھی یہاں میرے سامنے کوئی جواب نہیں دے سکتا پورے علاقے ساڑھا ڈنکہ وائد ہے تے جڑے مسلمان میں نو فڑھ کے لے جا رہے نے اپنے نبیدے سامنے کہن دی نوزویلہ میں ایسا سوال کروں گی کہ شاید اگیوں جواب ہی نہ آوے رستے پلان بناندی جا رہی ہے مجدے نبیدے کو لجے کافلا رکھیا اوہ اطرے کوڑیاں تو کہ دیا نوزویلہ میں نبیدے سامنے پیش کیتے جاں لئی کھڑا کی تھا نبیدے سلام اندر نے مسجدے نبید باہروں ہی دیکھ لیا دوروں کہ اوہ دی بیٹی دے سرطے روپٹہ نہیں گے صحابہ دے چورمرج بیٹھے صحابہ نو فورن پھر اپنی رحمت علی چادر لائی کیری چادر جنو جبریل بوسا دےنا اپنے لئی عزت دی گھل سمجھ دے ہون اپنی رحمت علی چادر لائی حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ نے فڑھائی فرمایا پاج کے ذرا وہ دوڑ کے جا وہ دیکھ سنگنے کے بیٹی آ رہی ہے وہ دیکھ سر تر اوپٹا نہیں صحابہ نے اعتراض کیتا چھوٹی جی گل کیتی یا رسول اللہ اسی اپنی چادر دنے ہیں وہ فرمایا تسی اپنی چادر کیوں دنے ہو یا رسول اللہ وہ دشمندی بیٹی ہے تھوٹی رحمت علی چادر ہے نبی علیہ السلام نراز ہوئے فرمایا خبردار آج تا گل کر لئی آئندانہ کریو اور کان کول کے سن لو اے محمد الرسول اللہ دا اعلان ہے کہ بیٹی صرف بیٹی ہندی ہے پھر وہ پامے اپنی ہوئے پامے دشمندی ہوئے بیٹی صرف بیٹی ہندی ہے نارے تکبیر نارے تکبیر نبی علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ السلام نبی علیہ السلام نے اپنی مسنتے اپنی رحمت علی چادر بچھائی اور بلائے بلال نو کہ ابو بکر نو بلاؤ عمر نو بلاؤ عثمان نو بلاؤ مولا علی نو بلاؤ یا رسول اللہ کیا بات ہو گئی اے عورت تا دیکھا نو کوئی بہت ہی بڑے خاندان دن لگ دی اے دے کپڑے کوئی بہت زیادہ قیمتی نہیں اے تا پیدل آئی کسی سواری تے نہیں آئی اور تجھے سارے انو کٹھا کر رہے ہوں پھر میں نو بلاؤ کیوں؟ کیونکہ محمد رسول اللہ دی ماں آئی ہے اور اس ماں نے جمعہ نیک اللہ دودھ پلایا ہے اور رسول اللہ نے دسیا کہ جد کدھی ماما ملن لی آن تے انہاں نو سب تو اچھی مسنت دے اتے بٹھایا ہے شیمہ رسی اللہ تعالی آنا ایک جنگ دے موقع دے انہاں دے کبیلے دے کچھ لوکانو فالیا صاحبہ نے اور دا جڑا پینٹ دے چودری سی اور پیسے کٹھے کر دے پھر دا ہی جمانت پر نہیں پیسے لے آو پیسے لے آو جاتا دے کار پہنچیا پچھا کہا دے پیسے کہیں توڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے سپائی نے انہاں نے ساڑے پینٹ دے لوگ انہاں دے حملہ کرن گئے سی چودری بڑا حیران ہویا تو پینٹ جرین علی سادہ جی بیبی وہ تیرا پر آئے کہیں دی ہاں میں اور محمد رسول اللہ نے کوئی ماں دا تود پیتا ہے میں دائی حلیمہ دی تھی اور رسول اللہ نے دا تود پیتا ہسی دونوں پہی پینٹ لگ دے ہیں اور حضرت شیمہ جد پہنچی رسول اللہ نے پھر اپنی چادر بچھا گے انہاں دا احترام کیتا رسول اللہ نے کہتی رہا کیتے رسول اللہ نے مال دیتا دولت دیتی سمان دیتا کپڑے منگوائے اور دنیا لے انہاں دسیا کہ جاد پینٹ کا راجان دے انہاں کھالی ہاتھ واپس نہیں پیچیتا ہے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال اور حضرت ابو حریران کیا بھی سویرے ارلی مورننگ آجے یہ فجر تو بھی پہلا کسی پندے نہ میٹنگ کرنی ہے ضروری جانے اوہ دونوں آگئے فرمایا چلو حجر تورے نے رسٹرک بڑی روندی بھائی ہے اوہ پوچھا کیوں روندی ہے کہنے دیتی میرے گول تیل سکا اوہ برتن گر گیا اوہ ٹوٹ گیا میں جیدی نوک کرا ہوں میں نو کٹو گی بلال نو کیا ہوگی پوری گل پوچھ برتن لیا تیل لیا ابو حریران نے کہا یارسول اللہ تُو سیدھا کہنے دے سی بڑے ضروری کم جانا ہے ہن راجہ بڑی روندی ہے تُسی ایدے گولی کھڑ گئے ہن ایدے لیے تیل منگا رہے ہوں برتن منگا رہے ہوں بڑا وقت گزر جاؤ گا فرمایا ابو حریرہ اس وقت اس روندی ہوئی بڑی عورت دے آنسوں پوچھن تو زیادہ کوئی ضروری کم نہیں ہے میں نو پتا ہے کہ پانچ وقت نماز فرض ہے اسلام دا ستون ہے زکاة دینی چاہی دی ہے جنہوں دسوند کہندے ہیں لوگ صدقہ کرنا چاہی دے لیکن کدھی یہ تا سوچو کی نماز فرض کی تھی کیوں رسول اللہ دے لہی جد نماز فرض کی تھی گئی قرآن پاک جوازے توڑتے نماز دی فرضیت دا حکم آیا فرمایا نماز توڑے دے اس لیے فرض کر دیتی تاکہ تُسی گندیاں گلنا کرنیاں بند کر دوں چنگیاں گلنا کرنے لگ پاؤں انجھے بندہ نماز بڑھ دا ہوئے تے گوانڈی پکھا ہوئے آپ کورما بریانی کھاندہ ہوئے نماز اندھی ہے دی یہ دین سمجھایا کہنے جی یہ کہنے کیا کہ آپ صرف تصویح کر دے رہیے کسی ننگے نو کپڑا نہ دے سکیے یہ کس کتاب چھ لکھے کہ تھوڑا پڑوسی محمد رسول اللہ نے فرمایا سالن بناو تھوڑا پھالتو کر کے بناو پانی زیادہ پالو یا رسول اللہ کیوں فرمایا سجے خبے آلیا نو دے دیں گے فرمایا وہ بندہ تو مسلمان ہی نہیں یا رسول اللہ کون مسلمان نہیں صحابہ کبر آگئے فرمایا وہ مسلمان ہی نہیں صحابہ اور کبر آگئے بھی ایسا کیڑا ہے جنہوں دو بار ہی کہتا کہ یہ ایمان اللہ نہیں پھر تیسری بار فرمایا کہ وہ ایمان اللہ ہوئے ہی نہیں سکتا مطلب وہ بندہ چنگا نہیں ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے چاہے سوٹیڈ بوٹیڈ ہے چاہے ودیا کپڑے ودیا دستار ودیا داڑی ودیا جتی ودیا گڑی چاہو کسی بھی تارمدہ منہ نالہ ہوئے جیڑے آپ دیکھنو بہت ودیا موڈل لگنڈیا ہے لیکن وہ چنگا نہیں ہے یارسول اللہ چنگا کیوں نہیں فرمایا وہ ایمان اللہ نہیں ہے یارسول اللہ ایمان اللہ کیوں نہیں وہ ایماندار نہیں ہے یارسول اللہ ایماندار کیوں نہیں فرمایا جیدے تو وہ دا گوانڈی تنگ ہے وہ بندہ ایمان اللہ نہیں ہو سکتا ہے جیڑا گوانڈی دے رگڑا پھیرندیاں پلین بنا دے جیڑا اپنے گوانڈی نوں تھلے لان دی ساجش کر دے ایک تو چنگا ہو سکتے اے تو تا جواں urgency zg ہے پھر میں اچھا بندہ ہوئے li 거예요 جوانusting انہوں نے اپنا پرہا سمجھدہ ہوئے انہوں نے گواں urgency تھا گواں انہوں نے تو رمضان نہیں ہوں کیوں جی ضروری تھا نہیں کہ ساڑے دروزجدنال دروزج کسی مسلمان دہ ہووے ساڑے دروزج نال کسی scripture دروازہ ہو سکتا ہے ساڑے دروزج نال کسی سکھ پرہارہ یہ دروازہ ہو سکتا ہے ساڑے دروزے نال کسی دلیت دوست دا دروازہ ہو سکتا ہے ساڑے دروزے نال کسی جینی پرا دا دروازہ ہو سکتا ہے ساڑے دروزے نہ کسی بودی دا دروازہ ہو سکتا ہے ضروری تھا نہیں کہ تاڑے سجے کبے رحیر نالے تاڑی گوھت دے ہون، تاڑے رنگ دے ہون، تاڑی نسل دے ہون ہاں اگر توسی ہونا نو ترم دی Adار تے نفرت دے نال دیکھ رہے ہوں پھر ہجے توڑے اپنے ترم دے وچھ خوٹ ہے کہ کی تُسی اپنے پڑوسی نو ترم دے ادار بنا کر دیکھ دے رہے ہیں پڑوسی جس مرزی مذہب دا ہوئے جس مرزی رنگ دا ہوئے نسل دا ہوئے وہ تھوڑے پرادہ درجہ رکھ دا ہے اگر وہ دکھی ہے تُسی کیتا سکھی ہوں اگر اوڈے کار کھانا نہیں بند رہا تُسی کیتا اچھا کھانا کھا رہے ہیں اگر اوڈے کار دکھ درد ہے تُسی کیتا مسکرہ رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے کیونکہ آج گا لسی بھی نا لوکا نو دیکھا دیکھی پارچتہ ایرواز آمی چل پیا انہوں مسلمان آج بھی چل پیا اپنے پنجاب چند نہیں سکھا انہوں اپنے بھی آگیا اوہو یہ تیری یہ مچھا مڈیاں ہیں اوہو تیرا پیجاما گٹیاں دو تھلے ہے جی اوہو تُو نیت اتھے بان لئی اوہو تُو اتھے بان لئی میں مان لیا کی فروئی مسائل دی اہمیت ہے لیکنو اپنی جگہ ہے لیکن اے تا دسو دل تے اتراک کے جیڑے پانجویلے دے نمازی نے تی کسی کدھی روندے نو ہسایا ہے ہسایا ہے کدھی کسی روندے نو وڈے چودری بنے پھردے ہو کدھی کسی غریب داعت پھاڑ کے لے گئے ہو اچھا کھانا کھلان لیا انہوں ہٹل چھے اپنے آپنو بڑا پڑیا لکھیا داس دا ہے سچی داس دا ہے کدھی اپنے پیونہ چپھی پائیے کدھی اپنے ماں دے پیر دبے ہے ساری رات بول دا کیوں نہیں تُو تا کہنا میں بہت پڑیا لکھیا ہے میرے کو بڑیاں دگرییاں آئے تے نو دوسرے دا دکھ درد سمجھ آیا کدھی کدھی رستے کار روک کے پہے ہوئے پتھر ہٹائے کدھے کسی پٹھ کے ہوئے مسافر نو ہو دی منزل تک پہنچائے کدھی کسی روندے ہوئے پندے نو کیا کی کبر آ رہا نہیں میں تیرے نال آئے اگر یہ سب کچھ نہیں کیتا تے حجے محمد الرسول اللہ دا دین سمجھ نہیں آیا حجے تا رسول اللہ دی تعلیمات تو اسی بڑے دور نا رسول اللہ نے دا اتھے تک کیا کہ جدہ کوئی مسلوم ہوئے وہ دے نال کھڑ جاؤ کسی نال کوئی تنار تک کا کردہ ہوئے وہ دے موڈے نہ موڈا لاکے کھڑو کیسی تیرے نال ہے پھر کی ہویا بڑے دا بڑا بدماش تیرا مخالف ہے میں تیرا پڑوسی ہے میں تیرا بچ بندہ یار آ میں تیرے نال کھڑاں گا آپ پا کھڑے ہیں اور رسول اللہ نے دا اتھے تک فرمایا اپنے پرادی مدد کرو کتنا فرمایا اگر مظلوم ہے مظلوم مطلب مارے ہویا وقت دا مدد کرو لیکن اگر فرمایا کہ اگر ظالم ہے تامی مدد کرو صحابہ نے پوچھا یار رسول اللہ وہ مظلوم دی مدد تا ہو سکتی ہے ظالماتی کتنا کریے فرمایا ظالم دی مدد ہے انہوں ظلم کرن تو روکو جیڑا توٹا یار جیڑا توٹا جاننا نالا کوئی افسر کوئی وزیر کوئی بڑے تو بڑا آدمی کوئی بڑا تناڑ کوئی بڑا سرمایہ دار اپنے کسی رشتے دار نال اپنے کسی جاننا نال نال اپنے کسی پن ڈالے نال اپنے کسی علاقے نال نال تکہ کر رہے ہیں اور تجھے ہوتے نال بھرکیاں توڑ توڑ کے کھانے ہو انہوں دسو کے ظلم ہے اور اس ظلم تو تنہوں رکنا چاہید ہے اگر تو ظلم تو نہیں رکھیں گا رکھیں گا تے خدا دی پکڑ تیرے اتھے مضبوط آ جائے گی اسی کہنے کسی نوں اسی تا کہنے یار اپنے مو لے آجا کاتے خراب کرنا جی تو اپنے کہنے نا کہ اپنے مو لے آجا کیوں خراب کرنا وہ دوں اسی راب نوں اقال پرک نوں اللہ تعالی نوں نراز کر دیا کہ تو انہوں تا پاور دیتی یاری دی تھوڑی تا دوستی ہے چودری نال تھوڑی تا دوستی ہے منتری نال وقت دے اور تسی بھی انہوں سے تے رستے نہ پا سکے پیرے کس گل دی یاری دوستی ہے ایتا مطلب تسی بندے اللہ دے نہیں تسی راب دے بندے نہیں تسی پیسے دے بندے ہوں تیرہین علی ذات کلی راب دی ہے پیسے تا جائے گے کل مک جانے تسی سنی ہونی ہے ایک گل کہ کئی آج تسی پنڈا جو دیکھ دوں صدرے لوگ ہندے کئی اے خدا دے حکم نال پیدا ہو گئے نہیں جدو کارچ نو بھی آگے ہاں دی ہے نا داب کے ہوتے نال تکہ کر دے ہیں نا تے پیر چی جیڑا بچہ ہے نا پھر وہ اپائیش پیدا ہو گا اور پھر تسی کئی دیکھیا ہونا ہے بڑے پڑے لکھے بڑے بڑے وقت دے افسر رہے بڑے بڑے وقت دے وزیر رہے بڑی بڑی کمپنیاں دے مالک تسی دیکھیا گھر آج کل یوٹیوب چی دروجہ توڑ کے ہونا دی کوٹھی دا اندروں کڑی دے دادہ سال ہو گئے اندر کنڈیاں لاکے رہ رہے اپنی گندگی آپ کھا رہے کاردہ برا حال ہے ڈھنی کلکتے دا ایک میں کسہ پھاڑ رہا سی بلین پیسے مطلب ار بار پہ دولت سی گی میہ بیوی بیٹے بیٹی چار پہنچ سال تو کوٹھی نو باندھ کار لیا بس باروں سمان مانگاندھا ہی کھاندے پیو مار گیا وہ بھی پیعہ پنجر بن گیا ماں مار گی وہ بھی پنجر بن گی بیٹی بہتی پیان مار گی وہ بھی کلہ مندہ بچیا کسی نے شکایت کتی توڑ کے کڑے دروجے توڑے کٹے کی گل ہو گئی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس بارے چھ فرمایا ہے چاہت کوئی مسلوم بندہ مسلوم سمجھ دے ہوں مسلوم کر لے تو اسی یہاں آپ ہی نہیں ہے کر دیا اپنے اندر بھی دیکھ لے اگر وہ ساڑے تلے بھی مسلوم ہے فرمایا کوئی مسلوم آدمی جہتنا کوئی اتنا ہر تکہ کر دا ہے جتنا کوئی شخص اپنی بیوی نہ تکہ کر دا ہے کوئی عورت اپنے خامد نہ تکہ کر دی ہے یا کوئی اپنے شریک کے جو طاقت ہوندے باوجود اگلے دی جگہ دب دا ہے کوئی کسی دا قتل کراندہ ہے کوئی کسی نل زیادتی کر دا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاکچ لفظ ہے فرمایا جہت کوئی مسلوم آدمی مسلوم اسی ہونوں کہنے ہیں وہ نہیں جڑا گالاں کر دا ہے مورون یاد رکھو گل میری جڑا ظلم ہوندے بعد بار سڑکتے گھڑ کے گالاں کر دا لوکانوں وہ مظلوم نہیں مظلوم وہ جڑا جلم اور جیاتی جیتوں ہو دیتے ہوندی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا آگیوں بول دا نہیں ڈر گیا بول دا ہی نہیں چپ ہو گیا خاموچ ہو جاند ہے فرمایا ایسا بندہ ایسا حدمی جہتے کوئی تنار تکہ کر دے ہے اور وہ ڈر دی وجہ نا چپ ہو جاند ہے کہ جو میں بول دوں گا منو مار دیں گے میں بول دوں گا میری بیستی کر دیں گے میں بول دوں گا میرا قتل کر دیں گے جہتے ہو ڈر کے سہم کے چپ ہو جاند ہے نا کمبن لگ بندہ ہے فرشتے جاندے اللہ تعالیٰ کو فرشتے فوراں اللہ تعالیٰ کو جاندے ہے اکال پرک کو راب کول جاندے ہے کہندے یا اللہ وہ تیرا فلانہ بندہ دیکھنا وہ تی انہا ظلم ہو رہے ہیں وہ آگیوں بول دا ہی نہیں یہ اللہ ڈری جاندہ ہے کمبی جاندہ ہے حدیث پاکچ لفظ ہے اللہ فرمان دے ہے کہ اچھا میرا بندہ انہا ڈر گیا بول دا ہی نہیں چوپی ہو گیا کپ رہا گیا فرمایا چکو کلم دبات لکھ لاؤ ہون اپنے اس بندے والوں جیدے تے ظلم ہو رہا ہے بدلہ میں لہنا ہے پھر راب جد کسی تو بدلہ لہن لی آن دا ہے وہ بندے دی مات مار دن دا ہے دنیا دی کوئی طاقت کم نہیں آن دی ہے کوئی طاقت کم نہیں آن دی دنیا دی ہے تاہی تو آئے بڑھے بڑھے لوگ اجڑ گئے حکومتہ دے تخت بلٹ گئے کہندے کبان دے تناڑ زمین دے تھلے چلے گئے پاگل ہو گئے زنجیرہ پیگیاں پیرچ کیتا کی بس اہی کیتا کی ایسے لوکانال ظلم کیتا جنہاں نے انہا دی شکایت اللہ تو لا دیتی اس لئے زندگی جی سب کچھ کریو ایسا کام نہ کریو کہ کوئی تو اڈی شکایت اللہ تو لا دبے ایسا کارنا منہ کریو کہ کوئی تو اڈی شکایت رب کو لا دے کہ رب آ دے کہ میرنال کی کر رہے ہیں تیجھے رب کو شکایت لگ گئی اور وہ عرضی منظور ہو گئی پھر ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتے پھر عدالتہ کچھ نہیں کر سکتے پیسہ نہیں کامانا مات ماری جانی ہے پھر پھر وٹی وٹی کوٹھیاں دے تر وجہ دے تالے توڑ کے اندروں کٹ کے لیا دے منوختہ دی سیوالے کی گل ہو گئی صدرے بان گئے خدا نے ماتی مار دیتی یہ نہ دی تے اس لئے کسی نہل معاملہ کر دے ہوئے یاد رکھیو جے کسی دے پیسے دبے ہیں تے انہوں واپس دے ہو جے کسی دی جگہ دبی ہے انہوں واپس دے ہو جے کسی دی سرے بازار بیستی کیتی ہے وہ دے تو معافی منگو جے کسی دا دل دکھایا ہے وہ دے نل جا کے گل وکڑی پاؤ اگر لوکہ نہ دل توڑ کے حرام مال کھا کے اسی سوچ دے ہیں کہ مسجد دے وٹی سجدہ قبول ہو جائے گا تے حرام کھان نال بسم اللہ پڑ کے وہ حلال دا نہیں بن سکتا ہے آجے تھے توڑے درمیان اس مسجد دی تعمیر دے سلسلے دے بچ حاضر ہوئے ہیں اور یہ بہت ضروری گزارشات توڑے سامنے کیتی ہیں اور میں نے بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نو بھی اور تو انہوں سب نو انہوں تے عمل کرن دی توفیق حطا فرمائے گا اور اسی اپنی ذاتی زندگی جے کام کرنا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک سنت ہے اپنا لوں گے جی انشاءاللہ سنتا تھا تسی ویسے بہت اپنا نیو داڑی رکھ دے ہو مسواک کر دے ہو پھجردیاں سنتا پڑ دے ہو اے جی بس ہوئی ہوئی ہو کر دے ہو جڑیاں لوکانوں نجران جڑیاں دلنوں تسلی دے جانے ایک سنت سنو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہوں دے نہیں رسول اللہ کی چاہوں دے نہیں کہ میری امت دے لوگ جادوی سوچن اور مصبت سوچن پوزیٹیو سوچن چنگا سوچن اے رسول اللہ دی سنت ہے اے سب تو ضروری سنت ہے اسی سنت دی ویانال دین ساڑے تک پہنچے اسی سنت دی ویانال اتفاق ہے اسی سنت دی ویانال دلائش سکون ہے اسی سنت دی ویانال نماش لذت ہے جادو پر نماش پڑھ دے نا متھا دیکھ دے اے جی اے مورے جیب چی موبائل ہووے تے کئی واری سجدہ کری دیا کتھ دکھ جاندہ کتھ جی اے جی مورے دکھ بند ہے نا جے موبائل دی جگہ پوڑی رکھی ہووے وہ کتھ دکھ دی اے دل چکوڑا کرکٹ ہے نا جائے سجدہ کر دیں وہ سمبنے آ جاندہ ہے سجدہ نہیں قبول ہوندہ اے تاں دور ہونا ہے جد سوچ چنگی کرنے ایک شوہر تے لازمی ہے اپنی بیوی لی اچھا سوچے ایک بیوی تے لازمی ہے اپنے شوہر لی اچھا سوچے پر آ پر آ دے متعلق اچھا سوچے پڑوسی پڑوسی دے متعلق نبی علیہ السلام دے ٹیم چو بھی ترہ 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 تے سوال لوکی کردے سی کسی نے کہا یا رسول اللہ صاحب نو فلانے دے شک ہے اے ایمان اللہ ہے نہیں ہے گسے ہو گئے پر میں چھاتی پھاڑ کے دیکھئے دی تو دل دیکھیا ہے نہیں کئی باری اکھان دا دیکھیا سونیا بھی غلط ہو جاندہ ہے اپنی نید پاک رکھو میاں صاحب لوکہ دے متعلق چنگی رائے کائم کرو اگر تسی چنگا سوچوں گے تو دوسرا بھی توڑے متعلق چنگا ہی سوچوں گا ایک ہی تسی کام پھاڑ لیا کوئی پانچ دن بعد نمائی بڑھنا آیا آج توں کدھر مو جا کیا ہوئی اللہ اکبر آسی دوچھے رہاں تھی بیستی کرندہ ٹھیکا نہیں لیتا اللہ نے سانو جاج نہیں لائیا لوکہ جاج کچہرییاں چا بیٹھتا ہے ہر بندے نو اللہ نے جاج نہیں بنایا مسجد میمبر بنایا گیا کہ اتھے جمعہالے دن امام گال کرے گا اور پھر یہ سوچ کے نہیں کرے گا کسی ایک بندے لی کر رہے ہیں وہ یہ سوچ کے کرے گا ساری امت لی کر رہے ہیں جیدے جیدی جیدی خرابی آپ نے یہ اگلا ٹھیک کر کے کرنے چلا جائے گا اپنے نظریہ نو درست کر لو اس گناہ نے نیکیاں برباد کر دیتی ہیں نماز زائے صدقہ خیرات سب زائے کیوں بدگمانی نبی علیہ السلام نے فرمایا باز بدگمانی ہے تا کفر ہے اپنے کو لیں اندازہ اچھا میرا بھون نہیں چکیا جان کے نہیں اگلا چاہے ستنجھے جیدی بیٹھا ہوئے تو کہ جیدی جان کے نہیں چکے اچھا جی میرا بھون نہیں چکیا اگلا چاہے اسپتال چا ہوئے کوئی رشتہ دار مرنالا پیا ہوئے تو سی اپنے کو لیں رائے قائم کر لی تو سی اپنے کو لیں سمجھ لیا یہ خود دی رائے قائم کرنا گناہ ہے حرام ہے اسلام کسی دے مطالق بھی کوئی بندہ اگر کیروے کپڑے پایا ہے کوئی بندہ جی نے تو سی اپنے کو لیں رائے قائم کر لوں گے کہ یہ کٹر ہوئے گا کوئی اگر کوئی نیانگ سنگھ ہے تو سی اپنے کو رائے قائم کروں گے کہ یہ کٹر ہوئے گا کوئی اگر جماعت اللہ دے بندے جنے ترمدہ لباس پایا وہ کٹر نہیں ہے وہ رحم دل ہے وہ لوکاں تک اپنے دین دی گال بچا رہے ہیں اور تجھے اپنی رائے قائم کر رہی ہو ترمدہ لباس پانا سوکھا تھوڑی ہے چاہے ہو کوئی ہندو پایا کوئی سکھ پایا کوئی مسلمان پایا جینی پایا بودھی پایا جنہ نے ترمدے کپڑے پایا ہے نا چود بولنا چھڑنا پہندے زینہ تو پچھے اٹنا پہندے حرام دے لکمے نو چھڑنا پہندے بھائی مانی نو سلام کرنی بندی ہے دوروں وہ سوکھے ہے یہ سوکھا ہے دین دا لباس پہندہ اور تجھے اپنی سوچ کی بنائی کہ اچھا جی جیڑا جیڑا وڈا دین دار ہے شاید وہ ڈا وڈا ہی نہ لائک ہوئے گا اللہ اکبر اپنی ذہنیت نو تبدیل کرو اپنے کارتوں کتوں تھی کرنا جی اپنے کارتوں خدا دب آستا ہے اپنے کارتوں دیکھ بندہ بڑا سخت خراب ہے انہوں جا کے ٹھیک کر لو وہ کون ہے وہ اسی آپ ہے آپ چاہو ساڑھی ہیں ماما پیمان بیٹیاں ہون اسی ہوئی ہیں جو بھی بندہ ہے وہ خود ہی خراب ہے وہ دا رونا پٹنا کوئی ہے فلانا میری عزت نہیں کر دا آج راتی بسترے دن لیٹ گئے بھی سوچنا ہے کہ میں کدھی کدھی بیستی کر دا میرے تو کڑا کڑا تنگ ہے میں تو کنوں کنوں تکلیف ہوندھی ہے جد اس نظریہ نال سوچانگے تے ساڑھے اندر اصلاح آئے گی اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتانوں اپنا مانگے دے زندگی خوشگوار بن جائے گی کریں گے انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہا گلناتِ عمل دی توفیق حطا فرمائے واقر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين بسم اللہ الرحمن